اسلام علیکم تو کیسے ہیں میرے پیارے میرے بھائی میرے دوست مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کروں گا کہ آپ اپنے کپیل سے کس طرح سے عربی میں بات چیت کر سکتے ہیں جیسے کی اگر آپ کہیں جا رہے ہیں تو آپ کا کپیل آپ کو پوچھے گا کہاں جا رہے ہو تو آپ کیسے بات کریں گے یا تو آپ کہیں پہ ہیں کسی بھی جگہ پہ اگر آپ ہیں وہاں پہ تو آپ کا کپیل کا فون آئے گا تو آپ ان کو کیا کہیں گے آپ کہاں پہ ہو کس طرح سے ان سے بات کر سکتے ہیں عربی میں اور جیسے کی آپ کو کہیں جانا ہے کوئی سامان خریدی کرنے کے لیے جانا ہے کسی دکان پہ جانا ہے آپ کو چاہ پینے کے لیے جانا ہے اور میرے ایک سسکرائیبر کا انسٹاگرام پہ میسیج آیا تھا انہوں نے ہمیں بولا ہے کہ بھائی ایک ویڈیو اسٹوپی پہ بناو جیسے کی وہ اپنے کپیل سے بیجا لینا چاہتے ہیں اور اپنے بندے کو کسی کو بلانا چاہتے ہیں انڈیا سے سعودی میں تو اپنے کپیل سے وہ کس طرح سے بیجا لیں گے اور کس طرح سے بات کریں گے اور بیجا کس طرح سے وہ بھیجیں گے اور انڈیا سے اپنے آدمی کو بلا سکتے ہیں جیسے ان کا کوئی بھی ہوگا دوست ہوگا بھائی ہوگا ان کے رشتیدار میں ان کے فیملی میں کوئی بھی ہوگا تو وہ کس طرح سے عربی سے بیجا لے کے بات کر کے وہ انڈیا بھیج سکتے ہیں اور اپنے بندے کو یہاں پر بلا سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہمیشی ٹوپک کے اوپر بات کریں گے تو اگر ویڈیو پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سسکرائب کر کے بھی لائکن اون کر دینا تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹیفیکشن آپ کے پاس پہنچ جائے گا تو ویڈیو کو اسٹارٹ کروں جیسے کی اگر آپ کہیں پہ جا رہے ہیں آپ کا کپیل آپ کو دیکھ لیا تو آپ کو کیا بولے گا وہ بولے گا آپ کو وین رو انتا اس کا مطلب ہوتا ہے تم کہاں جا رہے ہو اگر آپ اپنے دوست کے ساتھ میں جا رہے ہو تو آپ اس کو بولو گے بابا انرو صدق سوا سوا میں اپنے دوست کے ساتھ میں جا رہا ہوں صدق مطلب ہوتا ہے دوست سوا سوا ہوتا مطلب ساتھ میں ٹھیک ہے جیسے کی آپ کو اگر کہیں پہ جانا ہے مان کے چلو آپ کو چائے پینے جانا ہے تو آپ اپنے کپیل سے کس طرح سے بات کرو گے اربی میں آپ بولو گے بابا انرو بھوپیا انہ مطلب میں رو مطلب جانا بھوپیا مطلب ہوتا ہے چائے کی دکان یا سینڈویچ وہاں ہر ایک چیز ملتی ہے بھوپیا مطلب ہوتا ہے چائے کی دکان سینڈویچ وہاں مطلب یہ سب سمان ملتی ہے ناستہ پانی کا یہ سب سمان ملتا ہے تو اس کو بھوپیا بولتے ہیں یہ لوگ ٹھیک ہے تو آپ اس کو بولو گے بابا انرو بھوپیا انہ آپ گا چائے چائے کو چاہی بولتے ہیں یہ لوگ چائے ٹھیک ہے بابا انرو بھوپیا انہ آپ گا چائے تو وہ بولے گا آپ کو ٹائپنٹہ رو اگر آپ کو گاڑی لے کے جانا ہے ساتھ میں تب پر بھی آپ اس کو پوچھو گے اور یہ پوچھنا جروری ہے اگر آپ ساتھ میں گاڑی لے کے جا رہے ہیں کہیں پر بھی جا رہے ہیں تو آپ گاڑی لے کے جا رہے ہیں تو اپنی کپیل سے ضرور پوچھنا بے گر پوچھے آپ گاڑی لے کے مت جانا کیونکہ اگر گاڑی لے کے جا رہے ہیں کل کے کچھ پرابلم ہو گیا تو آپ کے کپیل کو معلوم رہے گا تو اس کو وہاں پہ پہنچ سکتا ہے اس کو بتا سکتے ہو اگر کچھ پرابلم ہو گیا تو ایک بیک بتاؤ گے تو وہ بھی چونک جائے گا تو مجھے تو پتا ہی نہیں تھا یہ گاڑی کب لے کے گیا تو آپ کہیں پر بھی جائیں تو اپنے کپل سے بات کر کے تب ہی گاڑی لے کے جائیں ٹھیک ہے یہ میرا کہنا ہے اپنا ماننا ہے یہی صحیح ہے ٹھیک ہے تو اگر گاڑی لے کے جا رہے ہیں اپنے کپل سے کس طرح سے بات کریں گے بابا انا رو بکالا یا تو انا رو بو فیا سیارا سوا سوا انا رو بو فیا سیارا سوا سوا ٹھیک ہے اتنا بات کہہ دو گے تو وہ سمجھ جائے گا تو وہ بولے گا ایش ایبگا انتا رو بو فیا ایش ایبگا انتا ٹھیک ہے وہ بولے گا ایش ایبگا تو مطلب ایش ایبگا مطلب کیا چاہیے اس ابگا مطلب ہوتا ہے کیا چاہیے تو آپ بولوگے انا ابگا چائی انا رو بھوک پیا انا ابگا چائی انا ابگا سینڈویچ انا ابگا فطور تو فطور مطلب ہوتا ہے ناستہ تو اس طرح سے آپ بات کر کے آپ چائے کے دکان پر جا سکتے ہیں انا ابگا فطور انا ابگا چائی انا ابگا سینڈویچ اس طرح سے بات کرو گئے تو وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں تو اس کو ناستہ پانی چاہیے چاہیے اس طرح سے آپ بات کر لینا ملو اگر آپ کہیں پہ ہیں آپ اپنے روم پہ نہیں ہو آپ کہیں دوسرے جگہ پہ ہو یا اپنے دوست کے روم پہ ہو تو آپ کا کپیل آپ کو فون کرے گا وہ آپ کا نام لے کے بولے گا آپ کا نام جوڑ دے گا تو میں ان کو بولوں گا انا موجود صدیق گرفہ اس کا مطلب ہے کہ میں ابھی اپنے روم پہ نہیں ہوں میں اپنے دوست کے روم پہ ہوں آپ اس طرح سے بات کرو گے اس کو اگر کچھ کام رہے گا تو وہ بولے گا تال وہ آپ کو بولا لے گا تو آپ کو بولنا ہے تائب انا ایجی تائب بابا انا الا ایجی اس طرح سے آپ بات کر کے آ سکتے ہو تو اب میں ایک ٹاپک پہ بات کرنے جا رہا ہوں جو کہ میرے سسکرائبر ہیں انہوں نے ہمیں انیسٹاگرام پہ میسیج کیا تھا انہوں نے بولا کہ بھائی بیزہ کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے کہ ہمارے کپیل کے پاس بیجہ ہے تو اپنے کپیل سے ہم کس طرح سے بات چیت کر کے ان سے بیجہ لے سکتے ہیں اور مجھے اپنے ایک بندے کو بولانا ہے چاہے وہ بندہ ان کا بھائی ہو دوست ہو یا ان کا رشتدار ہو کوئی بھی ہو سکتا ہے تو ان کو بولانا ہے یہاں پہ انڈیا سے سعودی میں ان کو بولانا ہے کام پہ لگانا ہے تو اپنے کپیل سے وہ کس طرح سے بیجہ لے کے وہ بھیج سکتے ہیں اور اپنے بندے کو بلا سکتے ہیں جیسے کی اگر آپ کے کپیل کے پاس بیجہ ہے تو آپ کیسے بات کرو گے اس کو کس طرح سے اسے بیجہ لگے پہلے تو اسے ملو گے سلام کرو گے ہرچال پوچھو گے کیفال انتا تو وہ بولے گا انتا کیفال الحمدللہ کوئیس یہ ہرچال ہو گیا تو آپ کو پوچھنا ہے اسے بابایا انتا آپ گا سوواغ انتا آپ گا سوواغ یعنی آپ کو ڈرائیبر چاہیے تو وہ آپ کو بولے گا ایوہ انہ آپ گا سوواغ اندک محجود سواغ یعنی تمہارے پاس ڈرائیبر ہے سواغ مطلب ہوتا ہے ڈرائیبر یہ آپ لوگ یاد رکھئے گا سواغ مطلب ہوتا ہے ڈرائیبر تو وہ آپ کو بولے گا اندک سواغ محجود یعنی تمہارے پاس ڈرائیور ہے تو آپ بولے گے آئیوہ محجود تو وہ بولے گے اگر آپ انڈیا سے ہیں تو آپ اس کو بولے گے ہند محجود سوہ تو وہ آپ کو بولے گا ہوا ایجی ہوا مطلب او ہوا ایجی سعودی تو آپ بولے گے آئیوہ ایجی ہوا سعودی تو وہ آپ کو بولے گا جدید والا قدیم نیا ہے کی پرانا ہے اگر آپ کا بندہ جس کو بلائیں گے اگر وہ پرانا ہے تو آپ بولو گے اس کو جدید نیا ہے تو آپ بولو گے اس کو جدید اگر سعودی ریٹن ہے اس کے پاس سعودی کا لائسنس ہے دو سال چار سال پانچ سال یہاں پہ ریٹن گئے ہیں وہ تو اپنے کپیل کو آپ بول سکتے ہو بابا ہوا گدیم او والی جی او والی جی سعودی او والی جی سعودی خمسہ سنا ہینا وگب با دن ہوا رو با دن رو مائی جی وہ لائسنس رخصہ موجود لائسنس مطلب رخصہ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ رخصہ موجود کلو طریق معلوم آئی شای کلو معلوم ہوا اینہ سعودی آئی شای کلو معلوم ہوا ٹھیک ہے اگر آپ کی کپیل کے پاس بیجا موجود ہے تو آپ کس طرح سے بات کریں گے آپ بولو گے بابا جی بنتا بیجا انا ودی مکتب اللہ تول سواغ ہی جی سواغ موجود اللہ تول ہی جی ہوا سواغ فادی اینہ خالی ہے وہاں خالی بیٹھا ہے انتہ آپ کا سواغ اللہ تول ہوا ہی جی بس انتہ جیب تاسیرہ جیب بیجا بیجا بولو گے تو پھر سمجھ جائے گا لوگ جیب تاسیرہ تاسیرہ مطلب بیجا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ بولے گا طائب انا تیب تو پھر آپ اسے اتفاق کر لینا سب کچھ جس کو بلا رہے ہو آپ یہاں پہ آنے سے پہلے اس کو اتفاق کر لینا بھائی نہیں تو بندہ یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو پریشان کرے گا جس کو آپ بلانا چاہو گے اگر آپ کا بھائی رہے گا تو آپ کو سمجھا لوگے اگر کوئی دوسرا رہے گا دوست رہے گا ریلیشن میں رہے گا تو پرابلم ہوتی ہے سب ہر کو معلوم ہے یہاں نیکے بعد اگر اپنے کپیل سے اتفاق کر کے بات نہیں بلاؤ گے اس کو تو پرابلم ہو سکتا ہے سیلیری کے بارے میں اتفاق کرو مطلب اتفاق مطلب ہوتا ہے باتچیت کرنا ٹھیک ہے اچھے طریقے سے باتچیت کر لینا اسے آپ اس کو بولو بابا کم آتی سیلیری کم آتی راتیب سیلیری مطلب راتیب ہوتا ہے کم آتی راتیب تو وہ آپ بول لے گا آپ کو نیا رہے گا تو وہ نیا کے حساب سے سیلیری بتائے گا سترہ سو سولہ سو اس طرح سے بولے گا پرانا رہے گا تو آپ کو پوچھے گا وہ گدیم وراجدید تو پرانا رہے گا تو آپ بول سکتے ہو اس کے پاس کلو موجود رکشہ موجود عائشہ کلو معلوم ہوا گدیم ماں پھی وہ جدید کم آتی سیلیری انتا تو وہ بولے گا تائب آنا آتی آل فتمانیا اٹھارہ سو ریال تو اگر آپ کو پرورتہ رہے گا تو ٹھیک ہے اور آگے کچھ بولنا رہے گا تو آپ اپنے حساب سے بات کر سکتے ہیں بولو گے اللہ آم آفی بہت آدھا سوئی آدھا راتی سوئی جیادہ آتی سوئی جیادہ آتی انشاءاللہ سوئی جیادہ آتی تو وہ بولے گا آپ کو انشاءاللہ وہی جیب آدھین آتی آنا جیادہ آتی تائب ہند کلام ہوا سوئی آگتال انشاءاللہ جیادہ آتی تو اگر آپ کو پہلے اتفاق کلو نہیں اللہ ہند کلام واحد مرہا ہند کلام کم آتی راتی اتفاق بابا کوئیس آپ اس کو بولو بابا اتفاق سوہ سوہ کوئیس بات کر لیں گے تو اچھا رہے گا تو اس طرح سے بات کرو گے تو وہ بھی سمجھ جائے گا کہ بھائی اس کو بھی اچھے طریقے سہم بتا دو اس طرح سے بات کرے گا اگر آپ کو پروڑے گا تو آپ اس کو بھلا سکتے ہیں نہیں پروڑے گا تو آپ کی مرضی ٹھیک ہے پھر آپ کو پوچھنا ہے بابا گرفہ موجود تمہارے پاس روم ہے تو اس کے پاس روم رہے گا تو بولے گا آئیوہ موجود گرفہ تو گرفہ داخل کلو موجود مکیف موجود تراجہ موجود گاس موجود گاس مطلب گیس ہوتا ہے ٹھیک ہے کلو موجود سریر موجود کھٹی آؤٹی موجود ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اتفاق کر لینا اس سے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ بات کر لیں گے تو آپ کے لئے اچھا رہے گا ٹھیک ہے پھر وہ بولے گا آئیوہ کلو موجود تو وہ بولے گا ٹائپ آپ بولو اس کو ٹائپ جیب انتہ تاثیرہ انا ودی مکتب اللہ ترطیب کلو ہو آئی جی اللہ ترطیب انشاءاللہ ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ بات کر سکتے ہیں پھر آپ کا کبھیل آپ سے کیا کہے گا ٹائپ انا آتی انتہ تاثیرہ میتہ آئی جی سووا مطلب میں تم کو بیجا دے رہا ہوں ڈرائیبر کبھی آئے گا تو آپ اس کو کیا بولوگے بابا جیب انتہ سورہ سورہ تاثیرہ تاثیرہ انتہ آتی اللہ ترطیب آنا ودی مکتب تم میرے کو بیجا دے گا جلدی میں آلاتوال مطلب ڈریکٹ میں وہاں پہ بھیج دوں گا اوپیس میں ٹھیک ہے انتہ جیب سورہ سورہ تاثیرہ ودی آلاتوال ہند مکتب آنا صدیق محجود ہند صدیق محجود سووا گروہ مستسپا انہ کلو میڈیکل چیک اپ کلو چیک اپ کوئیس پس ہوا تذکرہ سووی اللہ تول بسے نائی جی محفیت آخر اس طرح سے آپ بات کر سکتے ہیں اپنے کپیل سے ٹھیک ہے تو وہاں پہ انڈیا میں آپ کے پاس کوئی جان پہچان کا آپس رہے گا آپس رہتا ہے مکتب آپس کو مکتب بولتے ہیں عربی میں مکتب بولتے ہیں اور ہندی میں ہم لوگ آپس بولتے ہیں تو آپ کے پاس آپس وہاں پہ رہے گا تو آپ بیجا وہاں پہ بھیج دو اور بات کر لو وہاں پہ میڈیکل کرا لو بیجا سٹیمپنگ ہو جائے گا اپنے بندے کو بلا لو ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ اپنے کپیل سے بات کر کے بلا سکیں تو بس آج کی ویڈیو بسیت نہیں یہیں بھی ویڈیو اینڈ کرتا ہوں پھر ملیں گے نئے ویڈیو تک تک کے لئے اللہ حافظ